یوم یکجیتی کشمیر منانے کا فیصلہ میرے اور آپ کے قائد جناب محمد نواز شریف نے کیا تھا اس کا کریڈٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جاتا ہے اور قاضی حسین نحمد مرہوب کو بھی جاتا ہے جنہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا اور نواز شریف صاحب نے اس پر عمل درامت کروایا تھا اور پانچ فروری ایک ایسی تاریخ بن گئی ہے جب دنیا کے کسی بھی حصے میں جو حریت پسند ہیں جو جمہوریت پسند ہیں جو آزادی کے متوالے ہیں وہ کشمیریوں کی جد و جہر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کشمیر کاؤز کو اجاگر کرتے ہیں میرے عزیزو آٹھ دہائیوں سے اوپر گزر گئی ہے کشمیری مظالم کا شکار ہے اور غلامی کے توق کو اتارنے کی جنگ لڑھائے پہلے ڈوگرہ راج سے لڑے اور اب ایک مدت سے سات دہائیوں سے اوپر ہوئے وہ بھارتی ظلم و استبداد کا شکار ہے انڈین فورسز بھارتی فوج اور ان کے سیکیورٹی ادارے کشمیر میں وار کرائمز میں ملبس ہے انہوں نے کشمیریوں کو دبانے کے لیے ہر ہتھکنڈا استعمال کیا ہے ان کا قتل عام کیا گیا ان کی نسل کشی کی گئی خواتین کی آبرو ریزی کی گئی جوانوں کے لاشے گرائے گئے اور یہ مگروح اور کبھی فیل تسلسل کے ساتھ ہندوستان میں جاری ہے ہندوستان کی فوج ہندوستان کے سیکیورٹی ادارے ان کی سیکیورٹ ایجنسز سب کے سب اس غلیز دھندے میں ملبس ہیں میرے عزیزوں آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے منتخب وزیر اعظم واجپائی بس پہ بیٹھ کر لاہور آئے تھے تو دور کس کا تھا محمد نواز شریف کا تو نواز شریف صاحب کے دور میں ایسا ہوا دہائیوں کے بعد کہ بھارت کا ایک منتخب وزیر اعظم نہ صرف بس پہ بیٹھ کے لاہور آتا ہے بلکہ منارے پاکستان حاضری دیتا ہے پاکستان کے وجود کو بھی بانتا ہے اور مسئلہ کشمیر کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتا ہے اور جو لاہور ڈیکلریشن سائن ہوا لاہور ڈیکلریشن اعلان لاہور بھی جسے کہتے ہیں اس میں تین مرتبہ کشمیر کا ذکر کیا گیا اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ عالمی سطح پر بھی اجاگر ہوا اور بھارت نے بھی دہائیوں کے بعد یہ مانا کہ ہم اس بات پہ اس مسئلے پہ مذاقرات کے ذریعے راستہ نکالنے پر تیار ہیں یہ تھا آبرو مندانہ راستہ ایک باوقع راستہ اور پھر کیا ہوا کہ جنرل پرویز مشرف نے ایک مس ایڈوینچر کیا کارگل کا اور اس مس ایڈوینچر کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جاگنس آئی اور وہ جو ایک وقت بن رہا تھا جو ایک موقع مل رہا تھا کہ کشمیریوں کی نسل کشی ختم ہو اور کشمیریوں کو غلامی کے توق سے عدادی ملے وہ موقع ہم نے کھو دیا اور اسی پر بس نہیں کی گئی بلکہ پاکستان کو عزت دلوانے والے اور کشمیر کاؤس کو اجاگر کرنے والے اور کشمیر کے مسئلے کے پورا منحل کے لیے پیش قدمی کرنے والے کامیابی کے ساتھ نواز شریف کو ماتوب ٹھہرایا گیا انہیں پابندے سلاسل کر دیا گیا ان پر الزامات آئیت کیے گئے اور ملک پہ ایک لمبی رات مارشلالہ کی نافذ کر دی گئی یہ وہ قیمت ہے جو پاکستانیوں نے ادا کی اور اس ملک میں یہ فیشن عام ہے کہ آپ ویلن کو کیسے ہیرو بناتے ہیں اور ہیرو کو کیسے ویلن بناتے ہیں یہ بات بہت اہم ہے کہ پاکستانیوں نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اہل پاکستان نے بہت تربانیاں دی ہیں جس طرح کشمیری انہوں نے جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں پاکستان کی فوج نے بھی اپنی قیمتی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں دو جنگیں لڑی گئی ہیں پاکستان کے لوگوں نے اپنے معصوم شہریوں نے جو لائن آف کنٹرول پہ بستے ہیں انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دیئے اور یہ جو بھارت پاکستان میں جگہ جگہ بوم بلاسٹ کرواتا تھا پروکسی وار کرتا تھا پاکستان کے ساتھ اور کرتا رہا ہے اور اب بھی کبھی کبھی یہ کام ہوتا ہے وہ جو جانے گئی ہیں وہ بھی دراصل کشمیر کاؤس کے لیے جاتی تھی بنیادی کانفلکٹ وہی ہے جب تک مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں پلیمیسائیڈ جب تک استصواب رائے نہیں ہوتا تب تک یہ خطہ جانگ کے دھانے پہ کھڑا رہے گا دو نیکلئیر پاورز آمنے سامنے کھڑی ہیں اور دنیا کو یہ توفیق نہیں ہو سکی نہ یونائیٹیڈ نیشنز کو یہ توفیق ہو سکی کہ وہ اپنی پاس کردہ قراردادوں پر چاند دہائیوں میں عمل بھی کروا پاتا تو پاکستانیوں نے کشمیر کے حصول کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج صورتحال پہلے سے زیادہ گھمبیر ہے آج بھارت پر ہندو طوا کا راج ہے آر ایس ایس کی سوچ غالب آگئی ہے سیکلر بھارت پیچھے چلا گیا ہے اور مودی کا ہندوستان سامنے آگئی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے بھارت کے آئین میں ترمیم کر کے انہوں نے کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی سادش کیا جو وہ یک طرفہ طور پر کر ہی نہیں سکتے لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک وہ وزیر آزم تھا جو انڈین پرائیم میسٹر کو لاہور بلاتا تھا منارے پاکستان پہ لے کے جاتا تھا پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کرواتا تھا باوقار انداز میں برابری کی سطح پہ مذاکرات کی بات کرتا تھا اور جب کارگل میں آپ فنستے تھے وہ بیل آؤٹ کرتا تھا وہ جاتا تھا پوری دنیا میں اور اپنے کانٹیکس کو استعمال کرتا تھا اس کو تو راندہ درگاہ کر دیا گیا اور اب ایک ایسے وزیر آزم آ گئے ہیں ماشاءاللہ انہیں تخت نشین کروا دیا گیا ہے جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے کہاں کیا کہنا ہے اور کہاں کیا نہیں کہنا ابھی جو موصوف کر کے آئے ہیں وہاں پہ پانچ فروری کو یہ پاکستان کے کسی وزیر آزم نے نہیں کیا کہ یوم یوم یکجہتی کشمیر یوم یکجہتی کشمیر پر کوئی بھی پاکستان کا وزیر آزم ہو الیکٹڈ ہو سیلیکٹڈ ہو یا کوئی حکمران ہو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مظفر آباد میں جا کر وہاں کی منتخب اسیمبلی کو ایڈریس کرے اور کشمیر کانسل اور کشمیر اسیمبلی دونوں کو جوائنٹلی ایڈریس کرے اور پار ہندوستان کو سامنا کرنے کا اور مقابلہ کرنے کا میسیج کرے اور مقبولہ کشمیر میں جو کشمیری جبرو استبداد کا شکار ہے ان کا حوصلہ بڑھائے نہ کہ یہ کہ آپ ایک انتخابی جلسے میں جائیں وہاں خونی مودی سے تو آپ ترلے منتے کریں مذاکرات کی بھیگ مانگے جا کے کبھی کوئی کشمیر میں جا کے بھی مذاکرات کی بھیگ مانگتا ہے مذاکرات کی بات کرتا ہے آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وار زون میں کیا کیا جاتا ہے اور حالت اعمل میں کیا بات کی جاتی ہے بھارت نے تو آزاد کشمیر کو وار زون میں تبدیل کیا ہے لائن آف کنٹرول پہ روز کشمیریوں کا خون بیٹا ہے اور آپ وہاں جا کے کہتے ہیں ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں اچھا مودی سے مذاکرات کرنے ہیں اور وہیں کھڑے ہو کر آپ پاکستان کی اپوزیشن کو دھمکیاں دیتے ہیں اور رگیتتے ہیں اور ابیوز کرتے ہیں یہ کتنی افسوسناک بات ہے آپ اگر ایک دن اپنی تکلم کو کابو میں کرتے اور گالیاں نہ اگلتے اور ٹارگٹ نہ کرتے پانچ فروی کو کشمیر میں کھڑے ہو کر اپوزیشن کو تو کوئی قیامت آ جانی تھی لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کونسی بات کہاں کرنی ہے کونسی بات کرنے والی ہے کونسی بات نہیں کرنے والی ہے جب پاکستان میں کیپٹل ما شاء اللہ اسلام آباد موجود ہے وہاں دنیا بھر سے مذاقرات ہوتے ہیں تو کیا کبھی آپ وار زون میں جا کے بھی ہاتھ پھلاتے ہیں مذاقرات کے لیے آپ روز ان سے مذاقرات کے ترلے کرتے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں تو کیوں بات کرتے ہو پھر کوئی شک نہیں کہ امن کی بات کرنی چاہیے کوئی شک نہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے کوئی شک نہیں کہ میننگفل ڈائلوگ ہونا چاہیے لیکن اس کا کوئی وقت ہے اس کا کوئی طریقہ کار ہے یہ نہیں ہے کہ آپ بائیس کروڑ پاکستانیوں کی اور کروڑوں کشمیلیوں کی عزت کو دعو پر لگا دیں اور نکلے بیچ میں سے پھر بھی کچھ نہیں تو میرے دوستو میں میں یہ میں آج میں آج ایک گزارش تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات کہنے کی بات ہے برس ہا برس سے مقبولہ کشمیر میں کشمیری لیڈر بھارت کی جیلوں میں بند ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں ریاست پاکستان کو ان کی رہائی کے لیے آدمی سطح پر ایک موثر اور منظم مہم چلانی چاہیے دوسری بات all parties حریت conference اے پی ایچ سی کا جو بیانیاں ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کل جو بات جناب عمران خان صاحب نے کی ہے تھرڈ آپشن کی وہ نہ پاکستانیوں کو قابل قبول ہے اور آپ نے یہ بات کر کے نیا پینڈورا بکس کھول دیا ہے پاکستان کا کوئی حکمران منتخب ہو یا غیر منتخب اس کو یہ اختیار اور حق نہیں ہے کہ وہ شہرک پاکستان وہ شہرک جسے قائد عظم نے شہرک قرار دیا وہ پاکستان کی ریاستی اور قومی پالنسی کے منافع اجھ خود کوئی بیان جاری کرے یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے آپ بات کرنے دیں آپ ایک نئی بات نہ سنائیں ہمیں ہم آپ کی یہ بات نہیں سنیں گے اور وہ بھی آپ نے جا کے پانچ سر وزی کو بول دیا اور بول بھی دیا جا کے ازاد کشمیر میں آپ کو یہ اختیار اور حق کس نے دیا اس لیے ہمارا یہ قومی موقف ہے اور وہ قومی موقف قانون اور رسولوں کے این مطابق ہے کہ وہاں استسوابے رائے ہو اور وہ استسوابے وہ پلیمیس آئٹ ہوگا وہاں فیصلہ ہوگا کشمیری کدھر رہنا پسند کریں گے دوسری اہم بات یہ ہے کہ میرے بھائی اور بہنوں پاکستان کے کسی ویڈر کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کنسنٹ کے بغیر کنسنسس کے بغیر کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے کشمیر کاؤس کو بھی نقصان پہنچے اور بھارتیوں کو بھی اس کا فائدہ ہو اس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ خارجہ فورن آفس اور پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے کشمیر کاؤس کے لیے لازمان سر جوڑ کے بیٹھیں اور ایک مستقل پالیسی ترتیب دیں اسی طرح یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایک قومی کشمیر کمیٹی ہونی چاہیے جس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہو خارجہ اور دفاعی امور کے ماہرین بھی ہو کشمیری سیاست دان بھی ہو جو مستقلن ایک متھرک اور فال سیکیریٹریٹ بنا کے کام کرے اور کشمیر ایشو پر پیش قدمی کی جائے ایک اور بات جس کی طرف فردا کیانی صاحب نے اشارہ کیا نہایت اہم ہے اور میں مسلمی نون کے نمائندہ کے طور پر یہ بات نہیں کر رہا میں ایک پاکستانی بن کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آداد کشمیر کی قانون ساز اسیمبلی کے انتخابات کی آمد آمد ہے ان انتخابات میں گلگت بلتستان کے انتخابات کی ایکشن لی پلے تباہ کن ہوگا ان انتخابات میں دوہزار اٹھارہ کی منظم جو پلٹیکل انجیننگ کی گئی ہے اگر وہ کی گئی اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے کیوں اس لیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آواز بھی پاکستان سے آئے کہ آداد کشمیر کے انتخابات کو موجودہ حکومت نے رگ کیا ہے ان سوچوں کو ترک کیجئے ان ارادوں کو چھوڑ دیجئے اور آداد کشمیر کے رہنے والوں کو یہ حق اور اختیار دیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی پسند کے مطابق وہ اپنے نمائل لوگا چناؤ کریں کیونکہ آداد کشمیر تحریکی آدادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اگر آپ بیس کیمپ کو ڈیمیج کر دیں گے اگر آپ تحریکی آدادی کے بیس کیمپ میں نفات کا بیج بودیں گے اگر آپ تحریکی آدادی کشمیر کے بیس کیمپ میں الیکشن کو رکھ کریں گے چند سیٹیں لینے کے لیے تو اس کا کشمیر کاؤس کو ان رپیرے بل لاؤس ہوگا اس سے باز رہا جائے اور کشمیریوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ اپنے منتخب جو انہوں نے ادلی حکومت بنانی ہے اس کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے سیاست کا ملاکھڑا ہم پاکستان میں کر لیں گے ہمیں ایک دوسرے سے مقابلہ کر لیں گے کوئی گرے گا کوئی کھڑا رہے گا لیکن آداد کشمیر کو ایسا سیاسی اکھڑا بنانے سے حکومت گریز کرے کہ جہاں لوگوں کی ترجمانی نہ ہو یا لوگ ووٹ کسی کو ڈالیں اور دبے سے کسی اور کے ووٹ نکلیں یہ بہت تباہ کن ہوگا میں متنبع کرتا ہوں پاکستان کی مرکزی حکومت کو کہ وہ یہ جو سوچیں ان کے یہاں پنپ رہی ہیں اور جو مشورے وہاں جاری ہیں یہ تباہی کے مشورے ہیں ان مشوروں پر عمل درامت نہیں کیا جائے اور سیاسی مقابلے کے لیے پاکستان کا میدان کھلا ہے مگر آداد کشمیر میں کسی قسم کی دھاندلی جبر نتائج کو بدلنے کی کوشش ہارٹ سٹریڈنگ لوگوں کی وفاداریاں بدلنے کی کوشش یہ ٹھیک نہیں ہے سننے میں آرہا ہے کہ بہت امیر لوگوں کو وہاں لانچ کیا گیا ہے بڑے بڑے ٹاورز کے مالکان کو جو اسلام آباد میں ہیں ان کی لانچنگ کی جا رہی ہے یہ لانچنگ بند کریں آداد کشمیر پاکستان میں جو سیاسی اختلافات ہیں ان کے بیج گونے کے لیے مناسب میدان نہیں ہے آداد کشمیر میں کشمیریوں کو آپس میں مقابلہ کرنے ہیں وہ سیاست کرتے ہیں بڑے اخلاق کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ مچیون ہیں پولٹیکلی آپ آداد کشمیر میں جائیے کسی آٹھ سات دس سال کے بچے کو پوچھیں کس پارٹی سے ہو وہ آپ کو بتائے گا کہ میری جواد کون سی ہے میرا لیڈر کون سا ہے اور لٹریسی کا ریٹ آداد کشمیر میں پاکستان سے کہیں زیادہ ہے شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے وہ باشعور لوگ ہیں جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں انہیں اپنا فیصلہ خود کرنے لیں اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے قائد نواز شریف صاحب کی قیادت میں میاں محمد شعواز شریف کی قیادت میں کشمیر قوس کے لیے اپنا قومی اور بین الاقوامی کردار انشاءاللہ ادا کرتی رہے گی وہ دن دور نہیں ہے وہ دن دور نہیں ہے وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے رفاقہ ہمارے ساتھی میاں محمد شعواز شریف صاحب ہمارے بھائی حمزہ شعواز اور خواجہ محمد عاصف صاحب آزاد ہو کر اس جابہ حکومت کی قید سے انشاءاللہ ہماری صفوں میں پھر سے موجود ہوں گے وہ دن دور نہیں ہے جب میاں محمد نواز شریف پھر آگر پاکستانی قوم کی قیادت کریں گے وہ دن دور نہیں ہے جب مسلم لیگ نون دوبارہ پاکستان کے لوگوں کے بوٹوں سے اللہ کے کرم کے بعد پاکستان کے لوگوں کے دیئے اعتماد سے پاکستان میں حکومت کرے گی اور پاکستان کی سمت کو سیدھا کرے گی یہ جو الزام تراشیاں کرتے ہیں جو بہتان لگاتے ہیں جو جھوٹ بولے جاتے ہیں جو ہیروز کو ویلن اور ویلن کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جو بونوں میں ہوا بھری جاتی ہے جس طرح گیسی گوارے میں ہوا بھری جاتی ہے یہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی کہتے ہیں جی مریم نواز کیوں بات کرتی ہیں مریم نواز کیوں باہر نکل کے تو وہ جدو جہد کر رہی ہیں تو کیا کیا جائے جب خاندان کے سارے لوگوں کو پابندے سلاسل کر دوگے جب پولٹیکل لیڈرز کو ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دوگے جب بولنے پر پابندی لگا دوگے تو پھر گھر کے بیٹے اور بیٹیاں باہر نکلتے ہیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہم سب بھی سمل سے گزرے ہیں ہم سب نے یہ جدو جہد کے عمل دیکھی ہیں تو آپ کہ ہم شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے زیادہ عرصے میں نے ایک کم عرصے میں بریم نواز صاحبہ کو قومی سطح کے لیڈر بننے میں ہماری مدد کی ہے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں مگر ہم آپ سارے اس کو فیس کریں آپ کو ریالیکٹی کو فیس کرنا پڑے گا آپ نے یہاں پہ بہت خرابی پیدا کی ہے آپ نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو قومی اداروں کو ڈسٹرپ کیا ہے پاکستان میں نوز ڈائیو ہے اور یہ ہم کشمیر کاؤز کی بات کرتے ہیں مجھے بتائیں تحریکِ عزادیِ کشمیر کا وکیلِ صفائی اور تحریکِ عزادیِ کشمیر کا بڑا فریق پاکستان اگر یہ آپس میں انتشار کا شکار ہوگا نفرت کا شکار ہوگا ہم ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوں گے اگر ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بات سننے کے روادار نہیں ہوں گے اگر ہم ایک دوسرے پر ہر وقت اضام لگا رہے ہوں گے اور گالم گلوچ کر رہے ہوں گے تو مجھے بتائیں عدمِ استحقام کا شکار پاکستان کیسے کشمیر کا مقدمہ لڑے گا آپ سے پانچ کنہ بڑا ملک کے بھارت ان کے وسائل آپ سے زیادہ ہیں ان کے پاس اپنی جمہوریت کی طاقت موجود ہے جس سے کھلوار کرتے ہیں وہ کشمیر میں لیکن اپنے ملک میں اس کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ نے ان کا سامنا کرنا ہے سامنا تب ہی ہوگا کامیابی کے ساتھ اگر بعض باتوں پر قومی اتفاقر آئے ہیں اگر گالی اور یہ لاتھی اور جور کی سیاست جو ہے یہ نہ ہو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو جھیلوں میں ڈال کے سال سال کی جھیل دیڑڈ سال کی جھیل دو دو سال کی جھیل لوگوں کے چہرے گدلے کر کے چور چور کی ریکٹر لگا کے اور گردان کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سیاست اکیلے کرتے پھر ہوگے یا لوگوں کو اب یہ جو سپیڈ اپ کیا جارہ ہے کیسز کو تاکہ ڈس کوالی فائی کروایا جائے یا ڈس کوالی فائی کروایا جائے یہ جو سب کچھ ہے یہ مجھے آپ بتائیے یہ کس طرف آپ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں آپ تو گلیوں میں لڑائیاں کروا دیں گے کوچوں میں لڑائیاں کروا دیں گے یہ جو قومی اسیمبلی میں ہوا دو دن یہ ہونا ہی تھا اس کی ٹروفی بھی عمران خان صاحب کی حکومت کو ملنی چاہیے جب کوئی لیڈر جب کوئی لیڈر ہر وقت اپنے مخالفین کی کردار کشی کرے گا الزامات لگائے گا تو پھر اس کے فالوورز بھی ہی کچھ کریں گے نوید کمر جیسا شریف آدمی ایک آنسٹ آدمی ایسا آدمی جو لڑائی نہیں کبھی ان کے گلے پڑ گئے وہاں پہ گھوسے چلائے انہوں نے اور مکہ بازی کی ان کے مہمبران میں آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کوئی ٹولرنس ہی نہیں ہے کوئی قوت برداشتی نہیں ہے بھئی اگر آئی گئے ہو یا تمہیں لے ہی آیا گیا ہے تو تھوڑا سا کامی سیکھ لو تیسرا سال آپ کا جو ہے وہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اور آپ ابھی تک گالیاں دینے میں یا بھاشن دینے میں مطروف ہیں یہ ہے ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ یہ نیا پاکستان لوگوں کو قبول نہیں اور یہ جو الزامات تھے یہ جو الزامات یا چھوڑو اس کو آج میں بعد میں کریں اور یہ جو الزامات لگائے تھے شباز شریف صاحب پہ ڈیوی میل ایک اخبار کے ذریعے وہ پول بھی کھل گیا آپ کا تو کوئی شرمندگی ہوئی ہے ڈیٹو کی طرح آپ دلیلوں پر دلیلیں دیا جاتے ہیں جو سپریم کورٹ میں ڈیسی اے نے آیا میرا اور سلمان رفیق صاحب کا کسی کو شرم آئی کسی نے مادرت کی کہ جی ہے ہم نے جو کردار کشی کی تھی چور چور کا راگ لابا تھا ہم جھوٹ بول رہے تھے یا ہمیں شرم ہی آگئی شرم ہی نہیں ہے لتھی چڑھی کوئی نہیں ہے تو بارحال میرے بھائی اور بہنوں جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ جد و جہد ہم باہر ہوں یا ہم جیلوں میں ہوں جد و جہد جاری رہے گی اگر ہم باہر ہوں گے جد و جہد خود کریں گے اگر باہر نہیں ہوں گے ہمارے گھروں سے ہمارے بچے اور خواتین بھی اب نکلیں گی اور وہ اس جد و جہد کو آگے بڑھائیں گی یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بائیس کروڑ کے بائیس کروڑ کے سبول کو آپ بینانا سٹیٹ بنا دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ بائیس کروڑ لوگوں کو آپ جبر سے ڈنڈے سے اور مختلف انتقامی کاروائیوں سے آپ انہیں ہانکنے کی کوشش کریں ہانکہ تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ گھراؤ ہم تسلیم نہیں کرتے اور یہ سٹرگل جاری رہے گی لانگ مارچ قریب آگیا ہے لانگ مارچ انشاءاللہ ہوگا پور امن ہوگا بھرپور ہوگا محصر ہوگا اور عوامیت میں اعتماد اسلام آباد جا کے لاکھوں لوگ کریں گے اور یہ سیکڑوں میل کا راستہ ہے جب یہ لانگ مارچ چاروں صبحوں سے نکلے گا اور ہر سیم الگ لگ ایک لگا جا کے وہ پھر کنکلین ہوگا سوچیں وہ کیا منظر ہوگا آپ تو کہتے تھے کہ چند لوگ اگر اکٹھے ہو کے اتجاج کریں تو وہ میں چھوڑ دوں گا آج لاکھوں کروڑوں پاکستانی اتجاج کر رہے ہیں اس کا زیادہ محصر منظر آپ کو لانگ مارچ میں دیکھنے کو ملے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اسطیفے کیوں نہیں دیئے تو یہ کب دینے ہیں اسطیفے اس کا فیصلہ تو ہم کریں گے نا کیونکہ ہم نے بنیادی طور پر آپ سے اسطیفہ لینا ہے اپنے بھی اسطیفے اگر دینے ہیں تو آپ کا اسطیفہ نکلوانے کے لیے دینے ہیں اور سیاست میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے پتے جو ہیں وہ آج ہی کھیلیں آگے پیچھے کر کے کھیلیں گے آپ فکر نہ کریں پوری تسلیح کروائیں گے آپ کے لیے بہتر یہی ہے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ملک میں اگر چاہتے ہیں کہ سیاسی استحقام آئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن رہے اگر اگر کاش آپ چاہیں کہ نفرت میں کمی ہو تو پھر راستہ ایک ہی ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بھی ان کی رائے کے اظہار کا حق ملے اور وہ رائے جو وہ دیں وہ نتائج نکلیں ورنہ میں پھر کہوں گا کشمیر کاؤس کے لیے پاکستان کی آواز کمزور پڑتی ہے جب ہم پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کسی کو دیا اور حکومت کسی کی بنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو عوامی امنگوں کی اور عوامی عرضوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے تو پھر آپ کشمیریوں کا مقدمہ جب لڑتے ہیں تو آپ کی آواز میں کمزوری آ جاتی ہے اس لیے ضروری ہے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں کہ نہ صرف یہ کہ آزاد کشمیر میں کسی بھی قسم کی دھاندلی سے گریس کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی لوگوں کے جذبات اور ان کے خیالات اور ان کی امنگوں کا احترام کیا جائے پاکستان جنبا پاکستان جنبا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان قائد اعظم جنبا علامہ اقبال جنبا محمد نواز شریف جنبا جمہوریت جنبا جنبا آئین پاکستان ووٹ کو بہت شکریہ آپ